دوستو موہ میں چھالے بننا یہ ہر گھر کی ایک پرابلم ہے چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہے کوئی بڑا ہے بزرگ ہے کبھی نہ کبھی زندگی میں اس کو موہ میں چھالے ضرور نکلتے ہیں اور بعض لوگوں کو تو یہ موہ میں چھالے اتنے زیادہ نکلتے ہیں کہ وہ بیچارے نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں ایک عموماً ان کی زندگی میں یہ پرابلم رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چھالا موہ کے اس سائٹ پہ اندر سائٹ کے اوپر یا ہوتوں کے نیچے بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بیچارے کھانے پینے سے جو ہے نا وہ تنگ آ جاتے ہیں کیونکہ اتنی یہ پین فل کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ انسان پانی بھی پیتا ہے تو وہ بھی لگتا ہے تو کھانا تو بہت دور کی بات ہے تو وہ بیچارے اس کنڈیشنز کو فیس کرتے ہوئے بہت ویک بھی ہو جاتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں دوستو آج اس کے اوپر بات کریں گے کہ موہ میں چھالے کیوں بنتے ہیں اس کی کیا وجوہ آتا ہے دوستو میری ویڈیو کو انٹرک دیکھئے گا مجھے فالو کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے دوستو سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے دوستو کہ یہ ایک آٹو امین ڈیزیز کے طور پر سامنے آیا ہے آٹو امین ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کا جو اپنا ہی امیون سسٹم ہے آپ کی اپنی باڈی کے سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور جن لوگوں کو آٹو امین ڈیزیز ہوتی ہیں ان کو موہ میں چھالے بہت زیادہ بنتے ہیں دوستو اور اس کا کوئی ایسا علاج بھی نہیں ہوتا اس کو سمٹومیٹیکلی ہم ٹریٹ کرتے ہیں اور وہ میں آگے آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ بتاؤں گا کہ کیا کیا ایسی ٹریٹمنٹ ہے جو ہم اس کو کریں تو بہتر ہو سکتے ہیں دوستو جب آپ کے موہ میں چھالے بنتے ہیں ان کی پکچر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ باہر سے آپ کو رنگ کی صورت میں نظر آتے ہیں اور ان کا جو بورڈر ہے وہ بہت انفلیمڈ ہوتا ہے ریڈ ہوتا ہے بہت زیادہ اور ان کا اندر والا حصہ بلکل وائٹش سا ہوتا ہے جس میں پس سی آپ کو نظر آتی ہے ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی دوستو آٹو امین ڈیزیز دوسری یہ ہے کہ فوڈ الرجیز بہت سے لوگ ہیں جو مختلف قسم کے فوڈ نہیں لے سکتے وہ سنسیٹیف ہوتے ہیں بہت زیادہ اس میں ایک تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کھٹا نہیں کھا سکتے کوئی کھٹی چیز کھائیں گے فورا ان کے گلے میں پین ہوگی اور ساتھ میں موہ میں چھالا بھی من جائے گا اور کچھ لوگ بہت زیادہ ضرور سے زیادہ مرچیں اور سپائسی فوڈس لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی موہ میں ہمیشہ سے چھالے رہتے ہیں تو یہ ایک وجہ ہوگئی دوسروں تیسری وجہ یہ ہے کہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بہت سے لوگ ہیں دوستو جن میں خوراک کی کمی کی وجہ سے بچوں میں بھی بڑوں میں بھی ان میں ایسے نیوٹریشنل کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے موہ میں چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں ان میں سب سے جو بیسک چیز ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی آئرن کی کمی ہوتی ہے دوستو وائٹرمن بی سکس بی ون بی کمپلیکس جو ہوتے ہیں اور سپیشلی بی ٹویلو جو ہے بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی سے آپ کی موہ کے اندر جو ہیں چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جب یہ ڈیفیشنسی جب آپ کی باڈی میں ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ سیمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کے موہ میں چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے دوستو کہ ایموشنل سٹریس انزائیٹی ڈیپریشن ضرور سے زیادہ سینسٹیف پیپل جو ہوتے ہیں بہت زیادہ سوچتے ہیں اور ہر وقت ذہنی پرابلمز کا شکار رہتے ہیں اور پریشانی اور غم گریف جس کو ہم کہتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں نا ان کو بھی بہت زیادہ موہ میں چھالے نکلتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کریں اپنے آپ کو منٹلی ریلیکس رکھنے کی جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ آپ کی زندگی جو ہے نارمل ہو سکتی ہے دوستو اگلی چیز یہ ہے کہ جس انسان کو نیند نہیں آتی بہت زیادہ جو ہے ڈیپریشن کی وجہ سے نیند کی کمی کی وجہ سے آپ کا جو ایمیون سسٹم میں بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور آپ کے موہ میں چھالے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو یہ پانچ بھی وجہ ہو گئی دوستو دوستو چھتی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے میدے میں کوئی انفیکشن ہو گیا جیسے ایش پیلوری کا انفیکشن ہوتا ہے بہت زیادہ کچھ لوگوں کو تو آپ کے میدے میں ایسیڈیٹی ضرور سے زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ ریورس ہوتی ہے اور موہ میں گندہ پانی اور ڈکار وغیرہ آتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ بیسک وجہ بنتی ہے موہ میں چھالوں کے دوستو اگلی وجہ یہ ہے ساتھویں وجہ یہ ہے کہ آئی بی ایس ایریٹیبل باول سنڈروم جس کو ہم کہتے ہیں پیٹھ ہر وقت خراب رہتا ہے بہت زیادہ بہت سے لوگوں کا اور اس کی وجہ سے آپ کا سٹومک ڈسٹرب رہتا ہے آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے آپ کو کھانا حضم نہیں ہوتا اور یہ ساری چیزیں ایسیڈ کی صورت میں موہ کی طرف آتی ہیں اور آپ کے موہ میں اتنی زیادہ تحضابی ہے تو موہ میں کڑوہاٹ رہتی ہے کہ آپ کے موہ میں چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں دوستو آٹھویں وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹوٹھ پیسٹ یوز کر رہے ہیں اور اس میں ایس ایل ایس کا کوئی کمپاؤنڈ ہے سوڈیم لورن سلفیٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے اگر تو فوراں سے پہلے کوئٹ کر دیں ایسی ٹوٹھ پیسٹ نہ لیں جس میں ایس ایل ایس کا کوئی کمپاؤنڈ مجود ہے کوئی فارمولا مجود ہے تو اس کو کوئٹ کر دیں پھینک دیں اس جو ہے ٹوٹھ پیسٹ کو دوستو دوستو اگلی وجہ یہ ہے کہ بیڈ اورل ہائیجینک کرڈیشن جن لوگوں کے موہ ہر وقت گندے رہتے ہیں جو پان کھاتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں سموکنگ ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں اور نسوار کا استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے موہ میں ہر وقت گندگی رہتی ہے وہ اپنے موہ کی صفائی نہیں کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ٹوٹھ پیسٹ نہیں کرتے ہیں اسی طرح ہی سو جاتے ہیں بیڈ اورل ہائیجینک کرڈیشن کی وجہ سے ان کے موہ میں یہ چھالے بنتے ہیں دوستو یہ نو وجہات میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو ون بائی ون نوٹ کر لیں اب اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں گے ٹریٹمنٹ دوستو میں نے یہ ایک تو پہلے تو یہ بتا دیا کہ اگر آپ گھر میں سوڈیم لورل سلفیٹ قسم کی کوئی کمپاؤنڈ ٹوٹھ پیسٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کو فوراں سے پہلے کوٹ کر دیں تیسری چیز ہے اپنا بلڈ سی پی چیک کروائیں اگر آئرن دیفیشنسی ہے تو دیفینیٹلی آپ کو آئرن سپلیمنٹ دینا پڑے گا وائٹامین بی ٹویلو اپنا چیک کروائیں اگر وائٹامین بی ٹویلو کی دیفیشنسی ہے تو آپ کو وائٹامین بی ٹویلو کی سپلیمنٹس ملتے ہیں ٹیبلٹس ملتے ہیں وہ آپ کو ڈاکٹر کی ہدایت کی مطابق لینے پڑے گی اور فولک ایسڈ کی بھی اگر آپ کو ڈیفیشنسی ہے تو وہ آپ ساتھ ویسے بھی دے سکتے ہیں فولک ایسڈ ایک ملٹی وائٹامین کے طور پر ایک نیوٹریشن سپلیمنٹ کے طور پر آپ فولک ایسڈ بھی ساتھ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں دوستو اگلی ایک چیز بڑی میں ریسرس دیکھ رہا تھا اور بہت سے لوگ اس کو کرتے بھی ہیں میں نے بھی اپنے پیشنس کو اپلائی کیا ہے کہ کون فلور آپ اگر ایک گلاس پانی میں صبح ایک چمچ پانی میں حل کر لیں اور اس کی کولیاں کریں صبح اور شام اس سے بھی بہت زبردست افیکٹس آتے ہیں اور آپ کے موں کے چھالے جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگلی اس کی ٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اب ایپل سیڈر وینیگار جو ہے سیپ کا جو سرکہ ہے وہ چھالوں کے اوپر لگائیں لیے بہت زیادہ شروع میں پین فل ہوگا لیکن آہستہ آہستہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے یہ ریلیف ملے گا یہ بھی میں ریسرس دیکھ رہا تھا اس میں میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ یہ یوز کر رہے ہیں تو میں نے کہا میں بھی اس کو جو ہے کوٹ کرتا ہوں اپنے ویڈیو میں اور دوستو اگلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی اورل ہائیجیننگ کرڈیشن اتنی نیٹ ان کلین رکھنی ہے کہ یقین جانی ہے کہ آپ کو کبھی چھالے نکلیں گے نہیں دن میں تین سے چار مرتبہ نیم گرم پانی میں نمک والے پانی میں آپ جو ہے وہ کلیاں کرنی ہیں جو سیلائن گارگر ہیں یہ آسموٹک ایفیکٹ رکھتا ہے دوستو آسموٹک ایفیکٹ کا یہ ہے کہ آپ کے گلے کے اندر جو بیکٹیریا فنگائی اور وائرس ہیں آپ کے گلے کے ساتھ آپ کے موں کی اورل کیوٹی میں ہیں وہ یہ آسموٹک ایفیکٹ کی وجہ سے وہ چوس لیتا ہے نمک والا پانی اور آپ کا موں بلکل شیشے کی طرح صاف رہتا ہے اور کسی بھی قسم کا انفیکشن ہونے کے چانس ہی نہیں رہتے اور ماؤت ہلسلس نہیں بنتے تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں سیلائن گارگر ہیں جس کو ہم بلکل بھی لفٹ نہیں کراتے اور کہتے ہیں جی چھوڑو کیا یا نمک والے پانی کے کون گرارے کریں اس کے علاوہ دوستو آپ تھنڈی چیزیں کو استعمال کریں پرو بیوٹکس یعنی بہت سے ڈاکٹرز دیتے ہیں ایکسٹر جو بزار سے ملتے ہیں اس کا بیسٹ پرو بیوٹک یہ ہے کہ آپ یوگرٹ یوز کریں دہی استعمال کریں لسی کا استعمال کریں لیکویڈ انٹک زیادہ رکھیں فروٹس اور ویجیٹیبلز زیادہ رہیں سپائسی فوٹس زیادہ نہ لیں فائبر ڈائٹ زیادہ لیں آپ چیا سیٹس کا استعمال کر سکتے ہیں سپول ہسک یوز کر سکتے ہیں صبح کے ٹائم ناشتے سے پہلے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی جو فائبر چیزیں ہیں چکی کا آٹا آپ استعمال کریں یہ فائن آٹا استعمال نہ کریں یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں بیلس رکھیں گے یقین جانی ہے آپ کے موہ میں کبھی چھالے نہیں نکلیں گے انٹی بائٹک کا اس میں کوئی رول لائی ہیں بلکل انٹی بائٹک اس میں یوز نہیں کی جاتی ہیں اگر آپ کو پین کلر لینی پڑے کوئی انٹی انفلمیٹری لینی پڑے تو آپ انٹی انفلمیٹری کو پین کلر بھی لے سکتے ہیں اس میں پین اڈال ہے پون سٹون ہے فلربی بروفن ہے بروفن ہے یہ ٹیبلٹس آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے الثر میں بہت زیادہ تکلیف ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ٹاپیکل جیل ملتی ہیں سومو جیل بانجیلا وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں انزی کلور جیل ہے دوستو انزی کلور جیل آپ بڑی اچھی مارکٹ میں آتی ہے وہ اگر آپ چھالوں پہ لگائیں اس سے بھی بڑا اچھا افیکٹ پڑتا ہے اس کے علاوہ انزی کلور اور کلینکا ماؤتھ واش جس میں کلور ایکزیڈین ہوتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں وہ بہت زیادہ سینٹی انفلمیٹری ہے اور آپ کو بہت زیادہ افیکٹیو رہے گا آپ کے چھالوں کے لیے دوستو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میں تا کہ ان کو بھی گائیڈنس مل سکے اس بیماری کے بارے میں بہت شکریہ ڈاکٹر کمر کو اجازت دیجئے اللہ آفیس